بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے آج ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں پوئیم سٹاپنگ بائی وڈز آنا سنوئی ایمننگ کی اور آج ہم اس میں کریں گے ایڈجیکٹیو فریز تو پہلے دیکھیں ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے ایڈجیکٹیوز آر ورڈز دیکھ ڈسکرائیب آر موڈیفائی آر ایڈ میننگ تو ادر ورڈز جو کہ میننگ فل دوسرے ورڈز کو بناتے ہیں they are usually placed before the noun or pronoun they modify they noun اور pronoun سے پہلے پلیس کیا جاتے ہیں جیسے گرین برڈ، بلو برڈ تو what is an adjective phrase an adjective phrase is a group of words that describes a noun or pronoun in a sentence یہ group of words ہوتا ہے جن کو ایڈجیکٹیو فریز کہتے ہیں the adjective phrase can be placed before or after the noun or pronoun in the sentence یہ پہلے اور بات میں place کیا جاتے ہیں for example the beautiful house sits atop the hill اس کو اگر ہم فریز میں convert کریں the house that is so beautiful sits atop the hill اسی طرح ایک اور example دیکھتے ہیں I like to see a smiling face smiling is an adjective face کو describe کر رہا ہے مسکراتا ہوا چہرہ اور اگر ہم اس کو adjective phrase میں convert کریں تو یہ بن جائے گا I like to see a face with a smile on it کہ میں چہرے پہ مسکرات دیکھنا چاہتا ہوں with a smile تو اب ہم کرتے ہیں replace adjective phrases with adjectives ہم نے adjective phrases کو adjective سے replace کرنا ہے پیارے بچوں اسی طرح اپنی زندگی میں replace bad habits with good habits اپنی بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے replace کرتے جائیں جیسے can you do it کو cannot کی بجائے اس سے تبدیل کریں yes I can آپ نے تو صرف کوشش کرنی ہے پھر ایک اور اچھی عادت ہے garbage ہمیشہ dust bin میں پھینکنا اصل میں ہم کتنی بھی صفائی کر لیں جب تک ہم اپنے آپ کو پابان نہیں کرتے کہ ہمارے ہاتھ کچرا نیچے نہیں پھینکیں گے ہمارا ملک صاف نہیں ہو سکتا پھر ہے lies جھوٹ بولنے کو truth سچ بولنے سے replace کر لیں کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو سچ کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولیں مذہب میں بھی کسی سے جھوٹنا بولیں پھر یہ ہے کہ یہ feeling آپ کو آتی ہے کہ I am alone کہ میرا میں تو اکیلہ ہوں میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے میری بات بھی میرے دوست نہیں سنتے ماں باپ بھی اس طرح نہیں خواہشیں پوری کرتے لیکن یہ یاد رکھیں کوئی بھی دنیا میں alone نہیں ہے اکیلہ نہیں ہے اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے you are never alone because Allah is always with you چوبیس گھنٹے میں سے کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو اللہ کی کو اپنے ساتھ محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی بھیجی کتاب کو پڑھیں تاکہ آپ کو اللہ کے بارے میں پتا چلے اپنے بارے میں پتا چلے آپ کا trust اللہ پر پڑھے پیارے بچوں روز قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنی اپنا معمول بنا لے اب ہم اپنے لیسن کی طرف واپس آتے ہیں he wore a turban made of silk اب یہ made of silk جو ہے ایک adjective phrase ہے ہم اس کو rephrase کریں گے he wore a silk turban تو یہ بن جائے گا adjective کیونکہ silk جو ہے وہ turban کی خصوصیت بیان کر رہا ہے next example he is a man without a friend وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے حالانکہ ہم نے دیکھا ایسا کوئی بھی نہیں ہے اللہ سے دوستی کریں اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے he is a man with no friend اگر ہم اس کو adjective میں change کریں گے تو he is a man with no friend nobody likes a person with bad temper کوئی بھی بندہ ایسے شخص کو پسان نہیں کتا جس کا ہر وقت غصہ برا مون ہوتا ہو nobody likes a bad tempered person تو یہ ہم نے adjective میں تبدیل کر دیا اس کو next ہے he is of no use اس کا کوئی استعمال نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو it is of no use تو ہم اس کو it has no use کہ وہ بیکار چیز ہے پھر next example ہے he is a man of sense کہ وہ اقل مند آدمی ہے تو اقل مند آدمی کے لیے sensible man use کرتے ہیں ہم adjective تو ہم اس کو لکھیں گے he is a sensible man اب آپ نے تین سنٹینسز نئے بنانے ہیں جس میں آپ نے adjective phrase use کرنی ہے for example the final exams were unbelievably difficult very tough this cake is very delicious تو بہت مزے دار ہے delicious cake کی بجائے ہم نے اس کو phrase میں لکھا my brother is older than me اس کو my elder brother بھی کہہ سکتے تھے پیالے بچے امید آپ کو سبق استان دھایا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں